دوستو غلاف کعبہ کو عربی میں کس وح یعنی کس وطر کعبہ کہا جاتا ہے ہم جانیں گے اس ودو میں کہ پہلے غلاف کعبہ اس نے چڑھایا غلاف کعبہ میں دو کڑور سعودی ریال یعنی اکتالیس کڑور اسی لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں غلاف کعبہ کے نیچے سفید کپڑا کیوں لگا جاتا ہے پرانے غلاف کعبہ کا کیا کیا جاتا ہے غلاف کعبہ میں 670 کلو گرام ریشم 120 کلو گرام سنہری دھاگا 100 کلو گرام چاندی کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو مکمل جانکاریکل اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں غلاف کعبہ چڑھانے کا منظر ہر سال خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے جسے ریشم چاندی اور سنہری دھاگوں سے بنائے جاتا ہے اس کے بنانے میں 670 کلو گرام خام ریشم 120 کلو گرام سنہری دھاگا اور سو کلو گرام چاندی کا دھاگہ استعمال کیا جاتا ہے غلاف کعبہ کی تیاری کا آغاز کب ہوا اس کے مطالق درست معلومات موجود نہیں پھر بھی تاریخی کتابوں کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل عز اسلام دور میں پہلی مرتبہ یمن کے بادشاہ طوبہ الحمیری نے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا الحمیری نے مکہ سے واپس پر ایک موٹے کپڑے کو استعمال کرتے ہوئے غلاف کعبہ تیار کروایا تھا اس کے بعد اسی بادشاہ نے المعافیریا کپڑے سے غلاف تیار کروایا اور اس مقصد کے لئے یمن کے قدیم شہر میں بننے والا بہترین کپڑا استعمال کیا گیا طوبہ الحمیری کے بعد غلاف کعبہ کے لئے مختلف کپڑے استعمال کیے گئے جن میں چبرے سے لے کر مصر کا قبطی کپڑا تک شامل تھا ماضی میں مصر سے توفے کے طور پر ہر سارت غلاف کعبہ بھیجوائے جاتا تھا اس دور میں جمال عبدالناصر حاکم تھے لیکن سن 1962 میں جب غلاف کعبہ بندرگاہ پر پہنچا تو کافی دیر ہو چکی تھی اسی لئے اس موقع پر سعودی عرب میں 1962 میں غلاف کعبہ کے لئے کارخانہ لگایا گیا تب سے اسے مقامی طور پر تیار کیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے یہی نہیں بلکہ غلاف کعبہ کے لئے ایک الگ محکمہ قائم کیا گیا اور اس مقصد کے لئے کپڑا مکہ میں بننے لگا اس کارخانے میں غلاف کعبہ کے تیاری کے دوران استعمال ہونے والے پانی تک کو پاک کیا جاتا ہے اور غلاف کعبہ کے تیاری میں استعمال کیا گئے ریشم کو پاک پانے سے دھویا جاتا ہے اس کارخانے میں غلاف کعبہ کو جس ریشم سے تیار کیا جاتا ہے اس پر سنہری اور چاندی کے تاروں سے قرآن آیات لکھی جاتی ہیں غلاف کعبہ کے تیاری میں استعمال کیا جانے والا ریشم اٹلی سے جبکہ سنہری اور چاندی کی تاریں جرمنی سے آتی ہیں غلاف کعبہ کو بنانے کے لئے اٹلی سے لائے جانے والا ریشمی دھاگا آلہ مییار کی گریٹ اے فائیب کی ہوتی ہے ان کی مٹائی تین میلی میٹر کی ہوتی ہے جو مضبوط اور لچکدار ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ غلاف کعبہ کے تیاری پر سرچ لگ بھگ دو کروڑ سعودی ریال ہوتی جو بھارتی کرنسی کے حساب سے اکتالیس کروڑ اسی لاہ روپے ہوتی ہیں یعنی تاریخ کا سب سے مہمگا غلاف دیشم کو سیاہ اور سبز رنگوں میں رنگا جاتا ہے غلاف کے تیاری کے دوران خصوصی کیمیکلز بھی استعمال کیا جاتے ہیں حج کے موقع پر غلاف کعبہ کو تقریباً تین میٹر تک اوپر اٹھا دیا جاتا ہے اور نیچے کی جگہ کو سفید سوتی کپنے سے ڈھک دیا جاتا ہے تاکہ غلاف یعنی کسوہ صاف رہے اور پھٹنے سے محفوظ رہے